سات سو نو ہجری میں حضرت عمر کی خلافت کے دوران ساسانی سلطنت کے ساتھ ساتھ لیبیا، شام، مصر اور شمال مغربی افریقہ کے علاقے جو کہ بازن تین کا حصہ تھے اسلامی ریاست میں شامل ہو چکے تھے افریقہ کی ریاستوں کا گورنر موسیٰ بن نسیر تھا جس نے سپین میں بادشاہ کے ظلم سے تنگ عوام کے مطالبے پر اپنے خاص جرنیل تارک بن زیاد کو طلب کیا تارک بن زیاد کی پرورش موسیٰ بن نسیر نے کی تھی اور جب تارک بن زیاد جوان ہوا تو اسے تنجہ کا گورنر بنا دیا دوسری جانب سپین میں اس وقت ویسی گوٹس کی حکومت تھی جہاں کے بادشاہ غیتشاہ کو قتل کر کے روڈرک نے سپین پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا جس کے نتیجے میں تمام سپین اندرونی اختلافات کا شکار ہو گیا غیتشاہ کے قتل کے بعد وقیلہ نے اپنے ہمدردوں کی مدد سے سپین کے شمال میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا روڈرک کے ظلم کا شکار سبتہ کا حاکم جولین کاؤنٹ بھی تھا جس کی بیٹی روڈرک کی حوص کا نشانہ بنی تھی اب جولین کے پاس مسلمانوں سے مدد مانگنے کے سوا کوئی راستان نہیں بچا تھا چنانچہ اس نے موسیٰ بن نسیر کو سپین پر حملے کا منصوبہ پیش کیا اور اپنے تاون کا یقین دلایا موسیٰ بن نسیر نے ایک خط قاسد کے ذریعے کیروان سے دمشق خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس بھیجوایا تاکہ ان کی رضا مندی حاصل کی جا سکے رضا مندی ملتے ہی موسیٰ بن نسیر نے طریف بن مالک کی قیادت میں چار سو سپائیوں اور سو گھڑ سواروں کا ایک چھاپا مار دستہ روانہ کیا جس کا مقصد حالات کا جائزہ لینا تھا طریف بن مالک سے معلومات ملتے ہی موسیٰ بن نسیر نے تارک بن زیاد کی قیادت میں سات ہزار بر بر نسل کے سپائیوں کو سمندری راستے سے سپین کی طرف روانہ کیا جس میں چار جہاز جولین کاؤنٹ کے بھی شامل تھے تنجہ سے سمندر پار یہ حملہ پانچ رجب بانوے ہجری میں کیا گیا تارک بن زیاد کی فوج نے پہنچتے ہی سپین کے جنوبی ساحل کے کئی علاقوں پر قبضہ جمع لیا پھر جبل کالپی کا رخ کیا جو اب جبرالٹر کے نام سے جانا جاتا ہے تارک بن زیاد کو دشمن کی تعداد کا اندازہ تھا مگر یہ بھی یقین تھا کہ سپین کی حکومت مسلمانوں کا مقدر ہے جس کی بنیاد پر تارک بن زیاد نے کشتیاں جلانے کا حکم دیا اور اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کے لیے تاریخی خطاب کیا اس کے بعد تارک بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ سور العرب کی طرف روانہ ہوا لشکر کو پہاڑوں سے اترتا دیکھ کر تھیوڈور نے روڈرک کو خط بھیجوا کر خطرے سے خبردار کیا روڈرک کو جب یہ پیغام ملا تو اس وقت وہ انتہائی شمال میں جنگ میں مصروف تھا جہاں نوارے کے باشندوں نے واسکوس کی قیادت میں بغاوت کر رکھی تھی خبر ملتے ہی روڈرک نے ٹولیڈو کا رخ کیا جہاں اپنے اتحادیوں کی مدد سے روڈرک نے ایک لاکھ کا لشکر ترتیب دیا اور کرتبہ کی جانب روانہ ہو گیا دوسری جانب تارک بن زیاد نے عبد الملک بن آبی آمیر کی قیادت میں ایک چھاپا مار دستہ بھیج کر جبل تارک کے قریبی علاقے کرتایا پر قبضہ کر لیا پھر انہوں نے مغرب کی جانب پیش قدمی کی اور الجسیراز کو بھی فتح کر لیا روڈرک کے لشکر کی خبر ملتے ہی موسیٰ بن نسیر نے تریف بن مالک کی قیادت میں پانچ ہزار کی مزید فوج روانہ کی جس میں زیادہ تر گھڑ سوار شامل تھے اس طرح مسلمانوں کی تعداد پارہ ہزار ہو گئی روڈرک اپنے لشکر کے ساتھ سفر کرتا ہوا شزونہ کی طرف بڑھا ادھر تارک بن زیاد نے بھی تریف سے گزر کر شزونہ کا رکھ کیا یہاں تک کہ جھیل جھنڈا صاف نظر آنے لگی جو ایک کشادہ میدان میں گھری ہوئی تھی یہاں پہنچتے ہی تارک بن زیاد نے اپنی فوج کو ایک اونچے مقام پر تائینات کر دیا جہاں سے پورا میدان صاف نظر آ رہا تھا تارک بن زیاد کی فوج کے اکثر سپائیوں کا تعلق بر بر نسل سے تھا جو ہلکے اور بھاری گھڑ سوار دستوں میں بٹے ہوئے تھے تارک بن زیاد کے تین سو عربی جانسار اور باقی فوج پیدل سپائیوں پر مشتمل تھی جن میں کچھ نیزہ باز بھی تھے مسلمان فوج کی تعداد کم تھی مگر یہ سپاہی وفادار تجربے کار اور بہترین اسلحے سے لیس تھے اس کے مقابلے میں دشمن فوج کی تعداد کئی گناہ زیادہ تھی جن میں اکثریت غلاموں اور کسانوں کی تھی جن کے پاس لڑنے کے لیے نیزوں اور کلہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا زیادہ تر لوگ ڈھالوں سے بھی محروم تھے روڈرک نے جنگ کی ابتدا میں جھڑپوں سے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی مگر مسلمانوں کے بہترین دفاعی حملے کی وجہ سے اسے کامیابی نہ ہو سکی روڈرک کو اندازہ تھا کہ مسلمان فوج کے قدم اکھاڑنا اتنا آسان نہیں اس لیے روڈرک نے اپنی پوری فوج کو ایک ساتھ بھرپور حملہ کرنے کا حکم دیا جیسے ہی روڈرک کی فوج کا درمیانی دستہ مسلمان فوج سے ٹکرایا غیت شاہ کے دونوں بیٹے اپنے اپنے دستوں کے ساتھ مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ انہوں نے اپنے باپ سے اقتدار چھینے جانے کا انتقام لینا تھا اس لیے وہ پہلے ہی جولین کاؤنٹ کے ساتھ مل کر تارک بن زیاد سے جنگ نہ کرنے کا وعدہ کر چکے تھے میدان جنگ میں اپنی فوج سے دھوکہ کھا کر روڈرک چاروں طرف سے مسلمان افواج سے گھر چکا تھا روڈرک بڑی مشکل سے اپنے چند سپائیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا روڈرک کی شکست کے ساتھ ہی یورپ میں پہلی اسلامی ریاست سپین میں قائم ہوئی جو بعد میں شمالی سپین کے علاقے استیوراس اور فرانس کے وسط تورس تک پھیل گئی موسیقی موسیقی